بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈنٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے دوبارہ سکول بنتی ہے گئے ہیں اور آپ کو ہم آن لائن کلاسز کی سہولت دے رہے ہیں اس سلسلے میں ہم نے جتنا پڑھا ہے دو چپٹر ہمیں نے تقریبا ہر ایک سیکشن کو پڑھایا ہے سمجھایا ہے ان کے نوٹس بھی دیئے ہیں چپٹر نمبر تری اور فور اس کے میں نے اپرکسیمیٹلی سٹوڈنٹس کو کلاس میں زیادہ تر مارکیا ہوئے ہیں سمارٹ کورس جتنا بھی ہمارا سرے بس میں ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک بار پھر آن لائن کلاسیں شروع کرتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگ کے لئے چار ٹاپک جو چار مختلف شارٹ کوسٹن بھی سمجھے جاتے ہیں ان کے میں نے آپ کو آنسر بھی مارک کروایا ہے کلاس میں کسی نے نہ کی ہو تو دوسرے ساتھی سے کر لے اور میں ابھی بھی سمجھاؤں گا تو آج ہمارا پیرا ٹاپک ہے معاشی ترقی معاشی ترقی اس چپٹر کا بھی نام ہے معاشی ترقی سے مراد کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے تو معاشی ترقی کو ہم یوں ڈیفائن کریں گے کہ معاشی ترقی سے مراد یہ ہے کہ قومی پیلاوار میں اضافہ ہو یعنی ملکی جو پیلاوار ہے اس میں وقتن فوقتن اضافہ ہو رہا ہو تو ہم معاشی طور پر ترقی کریں گے لوگوں کی میار زندگی بلند ہو سٹیٹس آف لائف جو ہے لوگوں کی وہ وقتن فوقتن بلند ہو رہے ہو یعنی غربت کی طرف ہم نہ جائے بلکہ اپگریڈ ہوتے جائے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو روزگار کے نئے مواقع کب پیدا ہوں گے جب زیادہ سے زیادہ کارخانے ہوں گے جب زیادہ سے زیادہ سنتے ہوگی تو ہمارے ہاں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بے روزگاری کا مسئلہ نہیں ہوگا خوراک میں ملک خودکفیل ہو یعنی ہمیں خوراک کی چیزیں باہر سے نہ مانگوانی پڑے بلکہ اپنے ملک میں ایک ذریعی ملک ہے چونکہ ہمارا تو ہم اپنے ملک میں خوراک کی خودکفالت حاصل کر چکے ہو اور معاشرے میں اونچ نیچ کا مسئلہ نہ ہو معاشرے میں جو اونچ نیچ ہے وہ غربت میڈل تب کا وی آئی پی تب کا یہ اونچ نیچ نہ ہو مطلب سب معاشرے کے افراد جو ہے وہ ایک جیسے لائف گزاریں تو تب ہم اس کو اس ملک کو یا اس قوم کی کو معاشی طور پر ترقیافتہ قوم یا ملک کیسے دیں گے پاکستانی معیشیت کی جو بنیار ہے وہ ان چیزوں پر ہے سب سے پہلے زراد ہے سنت ہے تجارت ہے ہمارے ہاں اور تعلیم یہ تعلیم بکوالوں نے بھی آخر میں لکھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم سب سے پہلا ہونا چاہیے کیونکہ ایک تعلیمی آفتہ زرائی پیداوار کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہے وہ اچھے پیداوار ہوگائیں گے ایک تعلیمی آفتہ سنتکار سنت میں اچھی ترقی کرے گا ایک تعلیمی آفتہ تاجر جو ہے وہ تجارت کو اچھی طرح بڑھائے گا تو تعلیم کو سب سے پہلے اہمیت دینی چاہیے اس سلسلے میں لیکن بکوالوں نے اس کو آخر میں لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا اور بنیادی پوائنٹ ہونا چاہیے یہ معیشیت میں ترقی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ لوگ کا کوششن بنتا ہے معاشی ترقی سے کیا مرال ہیں کسی نے نہ لکھا ہو تو کتاب کے اوپر لکھ لیں اور یہ لائنیں جو ہے پہلے تین چار لائنیں بنتی ہیں آپ کی کتاب کی تعلیم وغیرہ پر ہیں یہاں تک یہ آپ لوگ کا اس سوال کا جواب ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی اور نوٹس لے لیں یا کسی قسم کا کوئی اور جو گائیڈ وغیرہ ہوتے وہ آپ استعمال کریں کیونکہ بک میں یہ دو چپٹر جو آخر ہوا رہی یہ جس طرح ٹاپک وائس اور جس طرح ہیڈنگ کے ساتھ دیلے بلکل خوبصورت طریقہ ہے اور کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے لئے کوئی نوٹس خریدے بس یہ اپنے لئے مار کر لیں اور اپنے نیٹ کاپی میں وان ٹو تری کر کے یہ قویشن نوٹ بھی کرتے جائیں دوسرے نمبر پر ہے مادنی وسائل اس کا بھی سوال بنتا ہے مادنی وسائل سے کیا مرال ہے آپ سوال بھی اس کے اوپر لکھیں اور پھر اس کا جواب جو ہے یہ پہلے پانچ لائنیں تقریباً بنتی ہے اگر آپ اپنے کتاب میں دیکھیں یہ پانچوں کے پانچوں لائن اس کا آنسہ ہے مادنی وسائل سے کیا مراد ہے یا مادنی وسائل کسے کہتے ہیں مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے کسی ملک کی سنتی ترقی میں مادنیات اہم کردار ادا کرتی ہے اب اگر ہم سب سے پہلے یہ آپ کو سمجھائے کہ مادنیات کسے کہتے ہیں تو زیر زمین پائے جانے والے وہ اشیاء جس کو نکال کر ہم کارامت چیزوں میں تبدیل کرے اور اپنی لائف کو فیسلیٹیٹ کرے اسے یہ ہم مادنی وسائل اس کو کہتے ہیں جتنے زیادہ مادنی زخائر ملک میں ہوں گے معیشیت اتنی ہی مستحکم ہوگی لیکن ہمارے ہاں ٹکنیکی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یعنی ٹکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے ان مادنیات کو نہیں نکال سکتے ترقی پذیر ممالک کے پاس اکثر طور پر ٹکنیکی مہارت نہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک کو مادنیات نکالنے کے لیے بین الاقوامی کمپنیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کی مدد لینا پڑتی ہے اس لیے ہمارا زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ اس کمپنیوں کو جاتا ہے اور ہماری مادنیات ہمیں مہنگے داموں خریدنے پڑتے ہیں پاکستان کو بھی اللہ تعالی نے بہت سے مادنی وسائل سے نوازا ہے ان وسائل میں جو اہم وسائل ہیں وہ یہاں پہ درج ہے مادنی نمک مادنی نمک جو ہم کانے میں استعمال کرتے ہیں اور کرومائٹ ہے تامبہ ہے چونے کا پتر جبسم یہ سیمٹ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے خام لوہا سنگ مرمر یہ مختلف قسم کے جو آپ ٹائلز دیکھتے ہیں مختلف خوبصورت رنگو والے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہ آتے ہیں اور مختلف مشینوں کے ذریعے سے ٹائلز وغیرہ بنای جاتے ہیں ایک ہوتا ہے چینی مٹی اور ایک ہوتا ہے آتشی مٹی چینی مٹی جس سے ہم یہ برتن وغیرہ بھی بناتے ہیں اور اس کو ہم چینی مٹی دیتے ہیں آتشی مٹی اسے بھی برتن بنائے جاتے ہیں یہ گڑے وغیرہ اور مختلف قسم کے اشیاں بنائے جاتے ہیں اور یہ اگر آپ کی انٹ کو سمجھ لے یہ انٹ بھی آتشی مٹی ہے کیونکہ اس مٹی سے یہ چیزیں جب بنائی جاتی ہیں تو پھر اس کو بٹی کے ذریعے گرمایا جاتا ہے تو اس لیے اس کو آتیشی مٹی کہا جاتا ہے کوئلہ یہ بھی بڑا اہم مادینیات ہے خام تیل خام تیل جس کو ہم کروڈ آئل کہتے ہیں یہ بھی زیر زمین سے نکالا جاتا ہے جو یہ پیٹرول بیزل اور مختلف کی سب کی یہ تیل کی جو چیزیں ہیں یہ تمام خام تیل خام تیل کا سب سے آخری اور بیکار کچھرا جو ہے وہ بھی بہت کارامت چیز ہے اس کو ہم تارکول کہتے ہیں اور قدرتی گیس وغیرہ مادینیات میں شامل ہے یہ ہمارے پاکستان کے مادینی وسائر ہے جس کا شارٹ کٹ میں نے ذکر کیا اور یہ ہے بھی شارٹ کوئیسٹن اس لیے یہ شارٹ کوئیسٹن بھی آپ لکھیں اور اس کا یہ پہلے پانچ لائنے جو ہے یہ اس کا آنسر ہے اپنے بک میں دیکھیں پیج نمبر جو ہے بعض کتابوں میں اکتر ہے بعض کتابوں میں بہتر ہے سوری بعض کتابوں میں تریتر ہوگا پیج نمبر مادینی وسائر تو اس سوال کو بھی کوئیسٹن نمبر ٹو لکھ کر شارٹ کوئیسٹن سے خود بنا لیں پھر سمارٹ کورس کے مطابق آپ اگلے پیج اوپر آ جائے پیج نمبر بعض کتابوں میں سیونٹی فور ہوگا بعض میں سیونٹی سکس ہوگا آخری ہیڈنگ ہے معیشیت میں زراد کی اہمیت آپ کو جس طرح پتہ ہے پاکستان ایک زرائی ملک میں اور ہمارے زرائی ملک کی معیشیت کا دارومدار جو ہے وہ زیادہ تر زراد پر ہے تو پاکستانی لوگوں کا یہ ایک قدیم پیشہ ہے زراد ہماری معیشیت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے آبادی کی تقریبا 65 فیصد لوگ اگر ہم دیکھیں 65 فیصد لوگ جو ہے یہ ڈاریک یا انڈاریک 65% ڈاریک یا انڈاریک بیروازتہ یا بلاوازتہ سے مطلب ڈاریک یا انڈاریک زراد سے منصرک ہے یہ ڈاریک کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ ڈاریک وہ لوگ جو کسان یا زمیدار وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈاریک کیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں اور پیداوار اگانے والے ہوتے ہیں پیداوار کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں مختلف قسم کی فصلے اگاتے ہیں یہ ڈاریک لیکن انڈاریک جس طرح کے چینی کا مل ہے تو چینی کا مل یہ ان سے وابستہ لوگ یہ انڈاریک زراد سے وابستہ ہے کیونکہ یہ گناہ کہاں سے آتا ہے یہ زراد سے آتا ہے چکندر کہاں سے آتا ہے زراد سے آتا ہے تو یہ لوگ انڈاریک 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 ہے پھر یہ چینی جب جس مل میں بنائی جاتی ہے پھر یہ جہاں پہ بڑے بڑے روباری لوگ اس کو خریدتے ہیں پھر چھوٹے دکاندار تو یہ سارے انڈاریکٹوں اس میں انڈاریک ہو گئی تو ڈاریک اور انڈاریک میں خیال میں آپ کو سمجھا چکا ہوگا بل واسہ یا دلا واسہ زراد سے ہماری خوراک کی ضرورت پوری ہوتی ہے ہمارے جتنے بھی خوراک کے آشیائے جیسے آٹا مختلف قسم کے سبزیا مختلف قسم کے آناج تو یہ بھی ہمارے زراد سے ہی پوری ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی اہمیت آپ اسے بھی دیکھیں کہ یہ جانوروں کے لیے چارہ فرہم کرتی ہے جانوروں کے لیے چارہ کیا ہے ہمارے جو گندم ہے اس کا جو بس نکلتا ہے یا اس طرح جوار کے جو پودے ہوتے ہیں یہ مختلف اوقات میں گنوں کے جو وہ ہوتے چلکے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے جانوروں کے لیے چارہ بھی ہیں معیشت میں ہیواناتی وسائل کی بھی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہیواناتی وسائل مطلب یہ جتنے ہمیں مختلف قسم کے جانور ہیں اور ہیواناتی وسائل کسی چیز پر ہے وہ زراد پر ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زراد سے ہی جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا ہوتا ہے زراد سنتوں کے لیے خام مال مہیا کرتے آئے خام مال کا مطلب ہے را مٹیریل را مٹیریل جیسے میں اس کا اگزامپل دیتا ہوں را مٹیریل زراد سنتوں کے لیے کس طرح مہیا کرتی ہے میں نے آپ کو جس طرح چینی اور چکندر کا کہا یہ شوگر مل کے لیے ٹھیک ہے جی اس طرح کارٹن جس کو ہم کپاس کہتے ہیں کپاس بھی اگایا جاتا ہے یہ بھی ایک فصل ہے یہ ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ کپڑا وغیرہ جو بنائی جاتے ہیں تارے جو بنائی جاتی ہیں تو ہماری زراد جو ہے سنتیں اس پر خاص کر منحصر ہوتی ہیں ہمارے سنتوں کے لیے جو خام مال پروائیڈ ہوتا ہے وہ زراد سے حاصل ہوتا ہے روزگار کی فرامی اور تجارت میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ملکی دولت کا یہ جو ٹوٹل دولت ہے اس کا ترٹی ٹو پرسنٹ ترٹی ٹو پرسنٹ جو ہے یہ زراد سے حاصل ہوتا ہے اور ذرے مبادلے کا پینتالیس پیسل ذرے مبادلے کا پینتالیس پیسل ذرے مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیزیں باہر بیش کر اسے ہمارے پاس جو پیس آتا ہے یہ ہمارا ذرے مبادلہ ہوتا ہے تو ذرے مبادلہ کا یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو یہاں پر نوٹ کروا ہے اس کو آپ کتاب میں ٹک کر لیں یہ آپ کے بلینک سے یہ بلکل باقید ہے ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں اس لیے اس کو ساتھ ساتھ ٹک کرتے جائے اور اپنے لئے چپٹر میں اور ٹاپک میں بلینک بھی بناتے جائیں اب ہم آتے ہیں نیکس ٹاپک پر پاکستان کی ذرائی صلاحیت آپ اس کا بھی شارٹ پیشن بنا لیں پاکستان کی ذرائی صلاحیت سے کیا مرائے یا پاکستان کی ذرائی صلاحیت کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی میدانی علاقوں کا بیشتر حصہ دریائی سن اور اس کے معامل دریائوں کی لائی ہوئی سیلا بھی مٹی سے زرخیز ہوتا ہے معامل دریائی سن کے معامل دریائی کن سے جینم چناب ستلی جراوی اور بیاس وغیرہ یہ اس کے معامل دریائی ہیں یہ بک میں تو نہیں لگے لیکن اس کو اپنے جنرل نارش کیلئے بھی یاد رکھیں یہ ان کے معامل دریائی پنجاب کو پنجاب اس لئے کہتے بھی کہ یہاں پہ پانچ دریائوں کی لائی ہوئی مٹی سے یہ زرخیز میدان پنجاب کے بنائیں دریائی سن کا میدان دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ سنجھا جاتا ہے اور ہمارے ملک کا یہ کوشادہ میدانی علاقہ کاشکاری کے لئے انتہائی موجود ہے آپ دیکھیں جتنے بھی یہ میدانی علاقے ہیں یہ گنجان آبادی اس لئے ہے کہ یہاں پہ لوگ زرعی پیداوار کو اگانے اور اس شروعے سے وابستہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آباد ہے اور یہاں پہ اپنا یہ زرعی کاشکاری وغیرہ کرتے ہیں اور اسی سے اپنے روزی وغیرہ کماتے ہیں ہمارے ملکی ابوہوا زراد کے لئے بڑی موضوع ہے اگر ہم دیکھیں تو صرف چند پہاڑی لائکے ہیں جو موسم سرما میں چند مہینوں کے لئے برہ باری کی وجہ سے وہ سارا برہ سے برہ ہوا تھے دکا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی کاشکاری نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ جو ہمارے میدانی علاقے ہیں وہاں پہ سال بر مختلف اوقات میں مختلف قسم کے فصلیں اگائی جاتی ہیں لیکن میدانی علاقوں میں سارا سال کاشکاری کی جاتی ہیں پاکستان میں جو ہمارے پاس قابل کاش رقبہ ہے وہ 38% ہے 38% اس 38% میں بھی قابل کاش رقبہ ہوتے ہوئے بھی ہم جو زیر کاش لاتے ہیں وہ صرف 24% ہو لاتے ہیں یہی نہیں اگر اس کو اس سے مائنس کیا جائے تو 14% اب بھی ہمارے پاس ایسا علاقہ ہے جو قابل کاشت ہے لیکن ہم اس کو زیر کاش نہیں لاتے مطلب اس پر کوئی کاشکاری نہیں کرتے وہ اپنے استعمال میں نہیں لاتے اس کی وجہ کیا ہے وجوہہ تو اس کے بہت ہے اس کا لیلہ یا ٹاپک ہے آگے پڑھیں گے لیکن میں یہاں پہ شارک کا ٹاپو کوں گا کہ ہم زیادہ تر قابل کاش رقبہ ہوتا ہے اس پر ہم گر بناتے ہیں ہجرے بناتے ہیں مارکیڈ بنا لیتے ہیں اور ہمارا وہ قابل کاش رقبہ جو ہے وہ ناقابل کاش بن جاتا ہے اور ناقابل کاش رقبہ جو ہمارے پاس ہے وہ 62% ہے یہ 62% ناقابل کاش کیوں ہے ناقابل کاش اس لیے کہ یہاں پہ تو یا دریاں موجود نہیں نہرے وغیرہ موجود نہیں اس لیے ہاں یہاں پہ یہ بارانی علاقے ہوتے بارش ہو جاتے تو فصلے ہوتی ہیں نہیں ہوتی تو فصلے بھی نہیں ہوتی تو اس 62% کو بھی یہ بھی ہم قابلہ کاش بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ پانی مہیا کرے اور یہاں پہ وہ ذریعی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو پورا کر لے تو میرے خیال میں یہ ناقابلہ کاش رکھنے کو قابلہ کاش بنا کر ہم اپنے اخراب میں خودکفیل ہو سکتے ہیں ہمارا جو ذریع کاش رکھنے جس کو ہم چوبیس پرسنٹ دیتے ہیں اس چوبیس پرسنٹ کا سیونٹی پرسنٹ جو قابلہ کاش شکبہ ہے وہ ہم زیادہ تر نہروسے سراب کرتے ہیں باقی ماندہ یعنی سیونٹی پرسنٹ سے باقی ماندہ کتنے رہتے ہیں ترٹی پرسنٹ اس میں ہم یا ٹویل لگاتے ہیں یا کونے وغیرہ لگاتے ہیں یا پہلے زمانے میں اگر آپ کو نام آج کل صرف ہے آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا یہ کونے پر ایک جانور کے ذریعے یہ وہ ہوتی تھی چین ہوتی تھی لٹکے ہوتے تھے ان لوٹوں سے پانی بر کر کونے سے نکالا جاتا تھا اور کتوں تک پہنچائے جاتا تھا اس کے علاوہ بعض علاقے ایسے ہیں ہمارے جہاں پہ جیسے کہ یہ بلوچستان وغیرہ تو وہاں پہ کاریز سسٹم ہے وہ بھی آگے ایک ٹاپک میں ہے وہ پھر سمجھاؤں گا پورا کاریز یہ زیر زمین پانی کو لے جانے کا طریقہ ہے کہ کتوں تک پانی پہنچائے جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ زمین اس لئے پہنچائے جاتا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے بخارات بن کر نہ اڑے اور زمین اس کو جذب نہ کرے تو نالیوں کے ذریعے اور پائپوں کے ذریعے یہ زمین دوز نالیوں کے ذریعے پہنچائے جاتا ہے ہمارے پاکستان میں قدرت نے بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوادہ ہے دریاؤں سے برفباری بھی یہاں ہوتی ہے گلیشئر وغیرہ بھی یہاں پہ ہے اگر ان سے نہریں نکال کر ہپاشی کی جائے تو ذریعی ترقی کے لئے کافی گنجائش ہمارے ہاں موجود ہے ہمارا پاکستان کو اللہ تعالی نے ایسا ماحول دیا ہے ایسی سرزمین دی ہے اور ایسے موسم عطا کی ہے کہ ان موسموں سے اور ایسی زمین سے اور ایسے پانی اور دریاؤں سے ہم اپنے علاقے کو بہت خوبصورت اور بہت زیادہ اپنے جو فصلوں کی حوارے سے جو ہماری کمی ہے پاکستان میں کہ ہم کبھی کہتے ہیں گندم باہر سے مانگوائے جاتا ہے کبھی کہتے ہیں چینی باہر سے مانگوائے جاتا ہے تو انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہم اپنے استعمال میں لائے اور اس ناقابل کاش پاسر پرسنٹ کو بھی ہم قابل کاش میں چینج کر لے تو پھر ہمیں باہر سے مانگوانے کی نہیں بلکہ ہمیں باہر بجوانے کی والے ملک بن جائیں گے خاص کر ذریعی ضروریات ہم دوسرے ممارک کے پورے کریں گے اور یہ ناممکن نہیں ہے ممکن ہے لیکن حکومت وقت